ایرہا جی چچا جان خیلیت کوئی کام تھا بٹا تم سے ایک بات کرنی تھی جی کچھ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے رشتے کے سلسلے میں تو جب بھی تمہیں وقت ہو مجھے بتا دو میں آپ کو بلالوں اتنی بھی کیا جلدی ہے چچا جان اور ویسے بھی سجل بھی ابھی پڑھی رہی ہے اور آپ اکیلے سب کیسے سنبھالیں گے ایرہ بیٹا تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے اور میں خرچے کے لالچ میں تمہارا وقت زائع نہیں کرنا چاہا ہو میں کہیں نہیں جا رہی اور شادی تو ابھی بالکل بھی نہیں سارا آفیس کا کام چچا جان مجھے سنبھالنا ہوتا ہے اور پھر آپ مجھے کہاں بھنس آ رہا ہے ایرہ بیٹا ابھی شادی کون کر رہا ہے ابھی تمہوں لوگ آئیں گے رشتہ دیکھیں گے تمہیں پسند کریں گے ابھی مکنی کر دیں گے ایک سال بعد شادی کریں گے تب تک میں جہیز کا انتظام بھی کر لوگا جہیز ایرہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا یہ تو ماں باپ کی چاہ ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے کوئی مانگے یا نہ مانگے یہ تھوڑا بہت جہز تو بیٹیوں کو دینا پڑتا ہے نا یہ بھلا کون سی چاہ ہوتی ہے اب جس جگہ پہ لڑکی جیسی قیمتی شے کی قدر نہ ہو وہاں قیمتی چیزوں کی بھی قدر نہیں کی جاتے اور پھر مجھے ایسی جگہ بلکل شادی نہیں کرنی جہاں پہ میری عزت اور میری اہمیت نہیں ہے ایرے بیٹی یقین جانو تم مجھ پر بلکل بوجھ نہیں ہو اور تمہارا باپ انتظام کر گیا ہے تمہاری شادی تک کا بس میری خواہش کی خاطر ایک دفعہ ان سے مل لو اچھا ابھی آفیس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں واپسی پہ آؤں گی تو رات کو بات کرتے ہیں نا میرا جی بیٹا بہت اچھا نڑکا ہے قدر میں جوب کرتا ہے ٹھیک ٹاک پیسے کماتا ہے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا آفیس کے بعد آکے بات کرتی ہو خدا آفیس بیٹا